موسیقی نمسکار سواگت ہے آپ کا خبرفاز کی ہماری خاص پیشکش سوال آپ کا میں اور آپ کے ساتھ میں ہوں کائنت انساری نیای کے لیے جنتر منتر پر لڑائی جاری ہے گزرتے وقت کے ساتھ دھرنے پر بیٹھے کچھتے کھلاڑیوں کا ارادہ اور مضبوط ہوتا جا رہا ہے آندولن کی دھار تیز کرنے کے لیے الگ الگ رنیتی کے ساتھ آگے بڑھا جائے اس کے لیے ہر روز نیا منتھن ہوتا ہے اب نئے سنسط بھون کے سامنے دنگل کی تیاری ہے سرکھاپ مہا پنچائت نے 28 مائے کو نئے سنسط کے سامنے مہلا مہا پنچائت کا اعلان کیا تھا لیکن سوال یہی ہے کہ نئے سنسط بھون کے سامنے ہونے والے دنگل سے کیا نکلے کا مسئلے کا حد مانگلوار کو جنتر منتر پر پہلوانوں کے دھرنے کا ایک مہینہ پورا ہو گیا لیکن مسئلہ ابھی جس کا تس ہے کھلاڑی برج بھوشن شرن کی گرفتاری کی مانگ پر اٹل ہیں لیکن معاملے میں جانج پوری ہونے کا حوالہ دے کر کھلاڑیوں کی اس مانگ کو ٹالا جا رہا ہے رو تک میں مہم 24ی کے اعتحاسک چبوترے پر ہوا سرکھاپ مہا پنچائت میں جو فیصلہ تھا اس میں چار بڑے فیصلے لیے گئے تھے جن پر عمل کرتے ہوئے پہلوان اپنی مانگ کو مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھا رہے ہیں 23 مئی کو انڈیا گیٹ پر کینڈل مارچ نکالا گیا اس کے بعد اب 23 مئی کو نئے سنسد بھون کے سامنے مہیلا مہا پنچائت کرنے کی یوجنہ ہے 28 مئی کو ہی نئے سنسد بھون کا ادھاٹن ہونا ہے ایسے میں اس تاریخ کا کتنا مہتو ہے یہ اپنے آپ نے سمجھا جا سکتا ہے اتحاس کے پنوں میں درج ہونے والی یہ تاریخ کیا پہلوانوں کے ساندولن کو بھی نیا مور دے گی یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کیونکہ اس دن آدھی آبادی کہی جانے والی ماتر شکتی مہا پنچائت کرنے والی ہے مہیلا مہا پنچائت پہلوانوں کے ساتھ مل کر جو بھی فیصلہ لے گی وہ سبھی خاپوں کو ملزور ہوگا اور فیصلے کے پانچ گھنٹے کے اندر سبھی خاپوں کے زیادہ سے زیادہ لوگ دلی پہنچ جائیں گے دیش بھر سے مہیلاوں کے علاوہ خاپ اور کسان نیتاؤں کی یہاں پہنچنے کی سمبھاب نہ ہے جنتر منتر پر چل رہے سنگھرش میں بہت کچھ داؤ پر لگ چکا ہے اولمپک میں بھاگ لینے کے لیے کوالیفائی کرنے کے لیے انتراشتری اولمپک سمیتی ہر سال کچھ مقابلے آئیوجد کرتی ہے ستمبر میں ہونے والی ورلڈ چیمپینشپ پہلوانوں کے لیے ایسا ہی موقع مہیا کراتی ہے ورلڈ چیمپینشپ میں جیت سے پہلوانوں کو اولمپک میں کھیلنے کا ٹکٹ مل جاتا ہے ریسلنگ کی ورلڈ چیمپینشپ اور ایشیای کھیلوں میں اب بس تین مہی نہیں بچے ہیں وینیش فوگاٹ ریسلنگ ورلڈ چیمپینشپ میں دو بار میڈل جیت چکی ہے اس سال ان کے پاس میڈل جیتنے کا تیسرا موقع تھا سمبھاب ہے کہ وہ اس موقع سے چوب جائیں کھیل اور کھیلاریوں کو آگے بڑھانے اور ویشوک اس طر پر بھارت کی شمتہ دکھانے کے لیے کھیلوں انڈیا جیسے راشتری کارکرم چلانے والی کیندر سرکا آخر اس ماملے میں کیوں مون ہے یہ گتی روت کب ختم ہوگا مہیلا مہا پنچائت سے کیا مسئلے کا حل ہوگا انہی سوالوں پر آج ہم سوال آپ کمے کریں گے چرچہ لیکن سب سے پہلے ڈالتے ہیں سوالوں پر نظر تو نئی سنسط کے سامنے دنگل مہیلا مہا پنچائت سے نکلے گا حل دونوں پاکش دے رہے سچ کی دوہائی پھر کیوں لمبی کھچ رہی لڑائی بیٹیاں لگا رہی نیایے کی گوہار چوب کیوں ہے سرکار سب سے بڑا اور ہم سوال یہی تو نئی سنسط کے سامنے 28 مئی کو دنگل ہونے والا ہے مہا پنچائت ہوگی مہیلا مہا پنچائت اور دونوں پاکش یہاں سچ کی دوہائی اگر دے رہے تو پھر کیوں لڑائی یہ لمبی کھچتی جا رہی ہے بیٹیاں نیایے کی گوہار لگا رہی ہے تو سرکار اس پر اب تک مون کیوں ہیں یہ وہ سلکتے اور تیکھے سوال ہیں جو ہر ایک کے من میں ذہن میں اٹھ رہے ہیں سمرتن کا دائرہ بھلے ہی یہاں پر بڑا ہو رہا ہو کھلاریوں کے لیکن ماملہ ابھی جہاں تھا وہی پر اٹکا ہوا ہے بریج بھوشن کی گرفتاری کی مانگ پہلے دن سے ہی کھلاری اٹھا رہے ہیں لیکن ابھی تک گرفتاری نہیں ہوئی ہے ایک مہینہ گزر چکا ہے اس دھرنے کو جنتر منتر پر چلتے ہوئے تو اب یہ جو لڑائی ہے وہ کہیں نہ کہیں نارکو ٹیکس کے بیانوں پر آ کر کے ٹک چکی ہے نارکو ٹیکس کو لے کر دونوں ہی پکس جو ہے آپ نے سامنے آ گئے ہیں اور ٹیسٹ کو لے کر جو مانگ یہاں پر پہلوانوں کی طرف سے اٹھائی گئی تھی اس کے لیے بریج بھوشن چرن سنگھ تیار بھی ہو چکے ہیں لیکن انہوں نے بھی شرط رکھتی ہے کہ جن پہلوانوں نے ان پر آروپ لگائے ہیں وہ پہلوان بھی پہلے اس ٹیسٹ کے لیے تیار ہو کیا کہنا ہے بریج بھوشن چرن سنگھ کا نارکو ٹیکس کے بارے میں پہلے وہ آپ کو سنواتے ہیں اس کے بعد بڑھیں گے آگے یہ دوارہ کئی دنوں سے یہ بات اٹھائی جا رہی تھی میرے نارکو ٹیسٹ کے لیے اور کل ہڑی آنا میں ایک خاپ پنچائد کی بیٹھا گئی اور خاپ پنچائد میں جو پرمکھ ڈیمانڈ نکل کر کے آئی ہمارے بجرگوں نے جن کی میں عجت کرتا ہوں انہوں نے کہا کہ سانسٹ کی یعنی بریج بھوشن سنگھ کی کا نارکو ٹیکسٹ ہونا چاہیے تو اسی بات پر میں نے بیان دیا کہ ہاں میں اس کے لیے تیار ہوں لیکن میرے ساتھ ساتھ جن کھلاڑیوں نے میرے اوپر آروم لگایا ہے ان کا بھی نارکو ٹیسٹ ہونا چاہیے ان کا نارکو ٹیسٹ کرا لیجئے اب بیسیز کر کے بجرنگ پونیا کا نارکو ٹیسٹ ہونا چاہیے میرا ماننا ہے یہ کھلاڑی سویم نہیں بیٹھے ہیں یہ بیٹھائے گئے ہیں تو اس کھڑی اندر کے پیچھے کون ہے یہ بھی ہونا چاہیے اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ جو ساتھ ہوں آٹھ ہوں نو ہوں دس ہوں یہ کھلاڑی جنہوں نے میرے اوپر آروم لگایا ہے ان کا سہمتی پتر لے لیجئے کیونکہ نارکو ٹیکسٹ ایسے تو ہوتا نہیں ہے اور چونکہ ڈیمانڈ ان کے طرف سے ہے تو پرکریہ کا ایسے پوری ہوگی ان کی جمعہ داری ہے تو میں نے ایک سجھاؤ دیا تھا کہ جو بھی کھلاڑی میرے اوپر آروم لگائے ہیں ان کا ایک سہمتی پتر یا وقالت نما اس بات کے ساتھ کی اس کے لیے تیار ہیں کپل سپل صاحب کو بھیجوا دیں میں بھی اپنا بھیجوا دوں گا ہو جائے گا نارکو ٹیسٹ یا اور جس جس کا چاہیں کرا لیں کوئی دکت نہیں ہے تو بریج بھوشن شہرنگ کہہ رہے ہیں کہ نارکو ٹیسٹ کے لیے کیا نیم اور شرطیں ہونی چاہیے وہ میں نے سجھاؤ بتا اور بتا دیا ہے اور اگر کھلاڑی اس کے لیے تیار ہیں تو وہ بھی نارکو ٹیسٹ کے لیے تیار ہیں چلیے سب سے پہلے آپ کو نمبر بھی ہم دکھا دیتے ہیں جن پر کال کر کے آپ ہمارے ساتھ اس کارکرم سے جو سکتے ہیں اور اپنی بات ہم تک پہنچا سکتے ہیں نمبر ہمارے کارکرم کے دوران بھی لگتار ٹیوی سکرین پر فلیش ہوتے رہیں گے تو نمبر آپ کے سامنے یہ رہے اور ان نمبر پر کال کر کے آپ ہم تک اپنی بات پہنچا سکتے ہیں ایک مہینہ پورا ہو چکا ہے لگتار اس مدے کو ہم بھی اٹھاتے آ رہے ہیں دکھاتے آ رہے ہیں اور جاننے کی یہی کوشش ہو رہی ہے کہ آخر اس پورے ماملے میں جانچ پرکریا جو ہے وہ اتنی لمبی کیوں چل رہی ہے گرفتاری کی مانگ جو لگتار کھلاڑی کر رہے ہیں اس پر اتنا زیادہ وہ آڑی کیوں ہو چکے ہیں کیوں وہ انتظار نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ جاج پرکریا پوری ہو اور اس کے بعد جو ہے گرفتاری ہو کیوں وہ چاہتے ہیں کہ تتکال اس ماملے میں بریج بھوشن کو گرفتار کیا جائے نمبر آپ کو دکھا دیئے ہیں ہمارے ساتھ مہمان جڑ چکے ہیں چلیں سب سے پہلے آپ ان کا تاروخ بھی آپ سے کروا دیتے ہیں کیپٹن جگویر ملیک ہمارے ساتھ جڑے ہیں خاپ کی پروقتہ ہیں آپ اور بی جی پی کے پروقتہ راہول آنند ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں آپ دونوں کا بہت سواگت ہے ہمارے ساتھ اس چرچہ میں جڑنے کے لیے سب سے پہلے میں جو ہمارے ساتھ بی جی پی کے پروقتہ راہول آنند جڑے ہیں اسے پوچھنا چاہوں گی راہول جی آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے یہ لڑائی دن با دن بڑی ہوتی جا رہی ہے اور دیش کی ساتھ جو ہے کہیں نہ کہیں اب وہ بھی اس سے اچھوٹی نہیں رہنے والے ہیں آخر اس پورے ماملے کو لے کر اتنی چپی کیوں ہے خاموشی کیوں ہے سیاسی گلیارے میں اس چرچہ کے سواد کرنے سے پہلے میں ماتر شکتی کو ہاتھ جڑ کر نمن کرتا ہوں اور دنکر کی بہت بڑی پنتی ہے وہ میں پڑھنا چاہوں گا اگر آپ کی ازاجت ہو تو جے بالکل دریو دھن نے کہا دریو دھن نے کہا بھیم کیوں بک بک کرتے ہو کہلاتے دھرم گیا دویس کا وش من میں دھرتے ہو بڑے ونس سے کیا ہوتا ہے اگر کھوٹے ہو کام تمہارے نرکہ بل اپجول چرطر ہے نہیں ونس تھند دھام میرے کہنے کا تاک پر یہ تھا آم اینات جی کہ ہماری سرکار خاص کر کے بیٹی بچاؤں اور بیٹی پڑھاؤں پر نیزنطر کام کرتی ہے اور ان کا سمبان بھی کرتے ہیں اور بیٹیوں کا منوبر بڑھانے کے لیے ہم نے ہر سمبان وہ کوشی سے کی ہیں جس سے بیٹیوں کو آگے بڑھایا جا سکے چاہے وہ یود کے چھیتر میں ہو چاہے وہ فائٹر جیٹ اڑھانے کی بات ہو یا پھر یوپیسی کی بات ہو یا پھر جو بھی پرشاستنی کستر کے ادھکاری بننے کی بات ہو سرکار نے ہر سمبان بیٹیوں کو بڑھایا اور اس اتنے دل کے ساسن کے ساسنے تو پھر اس ماملے میں سرکار خاموش کیوں ہیں کیوں اندیکھی کر رہی ہیں جو بیٹیاں جو وشو کے اس طر پر دیش کا نام روشن کر کے آ چکی ہیں اپنی طاقت کا اپنے بل کا لوہا منوا چکی ہیں آخر وہ آج کیوں اتنا نربل خود کو محسوس کر رہی ہیں ایک مہینہ گزر چکا ہے مانسک روپ سے بھی کتنا زیادہ وہ خود کو پرتاڑت محسوس کر رہی ہیں اس وقت اب تھوڑا مجھے وقت یہ بولنے کا دیکھیں ہمارے دیس میں جب بھی کوئی جب سرکار چلتی اور اپنی وچار دھارہ کو لے کر چلتی اور جو آروپ لگیں وہ تیہ نہیں ہوئے جان رکھے گا آروپ لگیں وہ تیہ نہیں ہوئے تو اس کے بعد جب جو پہلوانوں نے آروپ لگائے اور اس وقت جب جاج کی کمیٹی گئی تو اس میں پتا چلا کہ وہ پہلوان اس میں وہاں موضوع نہیں تھے لیکن بعد میں جو ٹیسٹ کے دریان جو آئے جب ایف آئی آر ریجسٹر ہو گئی اور جب ساکچ دینے کی بات آئی تو ساکچ بھی ان کے طرف سے پرستوط نہیں کیا گیا یہاں ایک خامی نظر آتی ہے اور جہاں تک جو نرکو ٹیسٹ کا سوال اٹھتا ہے تو نرکو ٹیسٹ کے لیے بھی وہ تیار ہو گئے تو سب لوگ کھل کر آ جائے اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے لیکن میں ایک بات آپ کو یہاں پہ کندرت کرنا چاہوں گا کہ یہاں پر دیش کا دھیان دو ہزار چوبیس کو دھیان میں رکھتے ہوئے بھٹکانی کیا وہ شکتہ نہیں ہے یہاں پر ان کو بھی انتظار کرنا چاہیے جب ٹیسٹ کی بات آ گئی ہے اور جو ایف آئی آر ہوئی ہے وہاں جو ساکچ پرستوط کرنی چاہیے پہلوانوں کو وہ وہاں پہ ناکام رہے ہیں میرا آج بھی میں آپ کو اس بات کو کہتا ہوں کہ مہتر شکتی کا میں بہت نمن کرتا ہوں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری یہ جو پہلوان ہے وہ راجلیتی کرن کا ایک حصہ بن گئے ہوں ہمارے جو پہلوان ہیں ان کو ایک مہرہ بنا کر کاری کیا جا رہا ہو ہم اس خواب پنچائت کا بھی سمبان کرتے ہیں اور جیسے کہ مانی سانسد نے بھی کہا اس بات کو کہ میں تیار ہوں آپ پرکلیا کی سروعات کیجئے تو پھر یہاں پہ ونم کس بات کی ہے ہم تو سامنے کھڑے ہیں اور اگر جو بھی دوسی پائے جائیں گے ان کو سلاکھوں کے پیچھے نسچتھی پہنچانا چاہیے چاہے وہ جو ہو میں اس کا سمرتن کرتا ہوں کیونکہ ہمارے وشو کی اگر بات کریں جو وشو میں بھارت کا ڈنکا بج رہا ہے پورے دیشن بج رہا ہے اور سمبان کی نظروں سے بھارت کو دیکھا جا رہا ہے تو اس پرکار کے بھواستائیں نہیں ہونی چاہیے لیکن یہاں پہ دھیان اس لیے بھی دینا ضروری ہے کہ راجنیتی کرن نہ ہو جس پرکار سے دباب بنایا جا رہا ہے یہ دباب بنانے کی بشینی کیوں ہے آپ انتظار کیوں نہیں کرتے یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں راہل کے کھلاڑی جو ہیں سیاست کا مہرہ بن چکے ہیں اور اب جو ہے کہیں نہ کہیں جو اور دوسرے پکشن کے ساتھ جڑ گئے ہیں بات چاہے یہاں پر خاپوں کی کر لیں اور پھر کسانوں کی کر لیں وہ بھی یہاں پر برامت ہو گئے ہیں یہی کہنا چاہ رہے ہیں نہیں انتظار جی میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کانون چلتا ہے راہل آگے ہم اس پر چرچہ کریں گے ایک درشک ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں امبالا سے آرکی کالیا جڑے ہیں سواغت ہے آپ کا کالیا جی رکھیں اپنی بات نمستہ جی نمستہ جی آداب کالیا جی رکھیں اپنی بات باتی ہے اس بات کا محسوس ہے بطور ایک شہری بطور شہری میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے دیش کا کیسا سمیدان ہے اور ہمارے دیش کی شایست کیسی ہے بڑے سو سکھانا پڑے گا یہاں پڑے زند رہی نہیں کام بتائیے کام بتائیے کام پڑے زندہ بتائیے آپ اپنی بڑے سو سکھانا پڑے گا سپریم کورٹ سے آٹوز آ رہے ہیں بڑا کمال ہوگا ایسا دیش آج ہے نمبر ون نمبر دو کل یہاں پہ بیعث میں تھے بڑے ماننی ہے کہ ایک مانن جو سپریم کورٹ کے بہت سینر ایڈوکیٹ ہے انہوں نے کہا بھی بڑے افسوس کی بات ہے میں اتنا بڑا وقیل ہوں جو کمبلینٹ ہے کمبلینٹ مدعی اسے نارکوٹس کی بات کر دے ہیں وہ پہلوان صاحب وہ بریج بوشن صاحب کون ہے وہ بڑے افسوس کی بات ہے بھی وہ کمبلینٹ ہے وہ وہ مدعی ہے ان کا نارکوٹس کیسے اور مجھے میڈیا سے تھوڑی چکایت ہے میڈیا سے کوششنگ کو نہیں کرتا بریج بوشن صاحب سنسنگ سے ان کا نارکوٹس کیسے اور جو جو بات پہ میں بات پہ کے بیروتی نہیں ہوں اس کو سوائے باشنگنے کے اور کوئی کام نہیں باشنوں سے دیش نہیں چلتا قنون سے دیش چلتا ہے چاہت سے تو لوگ پینے کی لگتا برنا سب خیریت ہے چاہت سے تو رہی ہے بڑے افسوس کی بات ان کی بیٹیوں اور ان کی بہنے بہت شکریہ ہمارے ساتھ کالیا جی جوڑنے کے لئے کیونکہ سمیں ہمارے پاس بہت کم ہے اور سبھی کی بات ہمیں سبھی پکشوں کی بات کو لینا ہے اس لیے آپ کی بات ہم اتنا ہی لے پائیں گے لیکن ہم سمجھ گئے ہیں آپ یہاں پر کیا کہنا چاہ رہے ہیں ناراض کی کس کے پرتی آپ ظاہر کر رہے ہیں ٹھیک ہے راہول جلدی سے اس سوال کا جواب دیں اس کے بعد میں کیاپٹن جگویر ملک کے پاس پہنچوں گی ملک کے پاس اگر وش ہے تو اس کو ثابت کرنے کا یہ طریقہ بھی نہیں ہے کہ اس کو پی کر ہی ثابت کیا جائے کہ وہ وش ہے کیاپٹن جگویر ملک نمشکار جی نمشکار جی ہمارے ساتھ ہی جو ہے نا بات کو گمہ گمہ کر کے بتا رہے ہیں یہ جو ہے نا بیٹیوں کی شان سے جڑا ہے دیش کی آن باند شان سے جڑا وہاں ماملہ ہے بہت سمیدن سیل ہے کوئی بیٹی اپنے اوپر ایک سے آکشیب نہیں لگاتی کی میرے مان سمان پر یا میری جد پر ہاتھ ڈالا گیا ہے تو ان کوئی چیز کو بہت دہریے سے سوچنا چاہیے بہت گیرہ سے سوچنا چاہیے کی بھئی جب بیٹیاں کوئی آروک لگا رہی تو اس میں دم ہے اگر ایسی بات تھی تو سرکار کو جنوری میں ہی جب بیٹیوں نے انیسیلی اس بات کو اڑھایا تھا اسی سمیں گم بیرتا سے لے کر کے اس کو بات چیت کرنی چاہیے تھی لیکن اس میں بات چیت نہیں تو آج یہ بات نہیں انہوں نے نوبت نہیں آتی آپ ہی جو اٹھائیس تاریخ اس میں جو ہے نا پوری مہیلائیں جو آج ہماری کھاپوں کی ایک میٹنگ ہوئی تھی اور اس میں یہ نیرنے لیا گیا ہے کہ ادک سے ادک مہیلاؤں کو جو ہے دلی سنسد بھون پر جو ہے پیچا جائے گا اور ان کو موٹیویٹ کیا جائے گا کہ وہ بیٹیوں کو نیت لینے کے لیے سرکار کے پاس اپنے بات کو لے کر کے جائیں ہماری جو کھاپ مہیلہ کھاپ کی ادیکس ہیں سنتوزدیا جی ان کے نیترطب میں وہاں پر بڑی سنکھیا میں مہیلائیں پہنچیں گی اور نئے کی گوہار کریں گی پردان میں دلی ایک سوال یہاں پر یہ بھی ہے کہ پولیس جو ہے وہ اس پورے ماملے میں کہیں نہ کہیں جو ٹیکنیکل ایویڈنس ہیں ٹیکنیکی ساکشے ہیں وہ جھٹانے کا پریاس کر رہی ہے پولیس کا کہہ رہا ہے کہ ماملے جو ہیں بہت پرانے ہیں جن ساتھ مہیلہ پہلوانوں کی طرف سے آروپ لگائے گئے ہیں انہوں نے الگ الگ جگہ پر جو ہے یون شوشن کرنے کے آروپ لگائے ہیں تو ایسے میں الگ الگ جگہ جا کر راجوں میں جا کر کے جانچ کرنی پڑے گی تو ایک لمبی چلنے والی جانچ پرکریا ہے اور جن ٹیکنیکل ساکشوں کی تلاش میں پولیس ہیں وہ ابھی تک اس کے ہاتھ نہیں لگے ہیں لہٰذا جانچ پرکریاں پوری ہو جائے گی پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ وہ پوری طریقے سے اس بات کو پشٹ کر لینا چاہتی ہے پشٹی کر لینا چاہتی ہے کہ جو آروپ لگ رہے ہیں وہ کتنے صحیح ہیں تو ایسے میں اتنی جلدبازی یا پھر دباؤ کیوں بنایا جا رہا ہے انشاری جی کہہ ہے کہ یہ جو ہے معاملہ دیکھ جب کسی پر لگتا ہے تو پاس کوئٹ لگتے ہی اس کو گرفتار کر لیا جاتا اور یہاں تک کہ اس پر کوئی بھی بات نہیں ہوئی ابھی تک جو بچیاں ہیں وہ مانگ کر رہی ہیں کہ ہمارا نارکو ٹیسٹ بیسے کرا لوں ان کی مانگ ہے یہ ہمارا کراو اس کا بھی کراو لیکن وہ نہیں نہیں سکتے لا رہا ہے جب جنوری میں بیٹیوں نے مانگ کی تھی کہ ہمارے کو نیای ملنا چاہیے اس سمہیں تیس آپ کو دیان ہوگا تیس جنوری کو انہوں نے کہا تھا بریج گوشن سران سنگھ جی نے کہ اگر میں نے موں کھولا تو سنامی آ جائے گی ایسا کیا ہے ان کے پاس جو سنامی آ جائے گی یا تو سرکار کو دمکا رہے ہو یا ایسی کیا بات ہے جو سنامی آ جائے گی تو اس بات کو لے کر کے ہم اس خواب پر سب ہی کی سب ہی خواب پر بیٹیوں کے ساتھ ہیں اور بیٹیوں کو ہر سمبھا مدد دی جائے گی ان کے نیتک سمرتن ہے شہیوگ ہے کیا پر جی ایسا تو نہیں کہیں کہیں بھرامیت ہوتے جا رہے ہیں کیاپٹرن جی کہیں ایسا تو نہیں کہ بھرامیت ہوتے جا رہے ہیں جس طرح سے ابھی راحل آنند نے کہا کہ یہ معاملہ جو ہے سیاست سے جڑا ہے ان کو باغنے اچھا کرنا آتا ہے گمہ گمہ کر بات کو بولتے ہیں ریالٹی پر نہیں جا رہے ہیں یہ بہت ایک منلوگ گمہ گمہ کر کے کئی چوپائی بول رہے ہیں کئی دوہ بول رہے ہیں اس کو گمہنے کی ضرورتنے سی ٹی سی بات ہے بیٹیوں کو نیائے ملنا چاہیے سہی دودھ گاتودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ جو ہے جنج اس کے لیے بٹھانا چاہیے تھا انکواری کے لیے وہ انہوں نے کیا نہیں پولیس کے اوپر بروسہ کر رہے ہیں آپ بتائیے پولیس کے اوپر کب تک بروسہ کرو گے پاسکو ایکٹ کا جو ہے نیف آئی آر کب کی درد ہو چکی ہے راہل جی جسے آپ کہہ رہے تھے کہ اس سرکار نے موجودہ سرکار نے جتنا بیٹیوں کے لیے کیا ہے اس سے پہلے کہ کسی سرکار نے اتنا کچھ نہیں کیا ہے اب جس پرکار سے ماملے کی جانج کروانا چاہتے ہیں اس طرح سے کیوں نہیں کروائی جا رہی ہے کیوں یہاں پر بات کو لمبا کھیچا جا رہا ہے اس آندولن کو اور زیادہ بڑا ہونے دیا جا رہا ہے دیکھیں آنف آری جی میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا کہ شتھ ساسوت ہوتا ہے اور جب تک شتھ اپنے کمرے میں جوتہ پہنتا ہے تب تک جھوٹ برہمان کی چکر کاٹ کر واپس آ جاتا ہے اور وہ اس ٹھٹی اور خاص کر کے جو آروپ تیہ کی لگائے گئے ہیں وہ تیہ نہیں ہوئے ہیں میں بار بار چیز کو کہتا ہوں اور جو بھی اور جو بھی اس افائیہ کے تاہ جو بھی کلپٹ پا جائیں گے ان کو نسچے ہی سجا دینے کا پرمکہ ہماری سمجان کے اندر ہے جگویر جی میں یہ میرننلی میں یہ پیان کہنا چاہتا ہوں کہ اس کو کون تائے کرے گا پولیس کرے گی میں آپ کے پرشن کا اوثر دے رہا ہوں دیکھیں ادھیک سے ادھیک سے راجت ایک سرکے تھے جگویر جی میں آپ کے پرشن کا اوثر دے رہا ہوں دیکھیں آج کے سمعے میں بہت آسان ہوتا ہے کسی کے اوپر آروپ لگا دینا لیکن آروپ تائے ہونے کے بعد اس کی گرفتاری ہوتی ہے اور وہ سلاکھوں کے پیچھے جائے گا اور خاص کر کے میں آپ کو اس چیز کے لیے بھارو سا دلاتا ہوں کہ بھارتے جنتا پاٹی کے سرکار میں اس پرکار کے کام ہوئے ہیں اور ہم نے جو کہا وہ کیا ہے لیکن یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ انتظار کیوں نہیں ہو سکتا ہے جب پولیس آروپ جب پولیس ساکش کو جھٹا رہی ہے اور آپ کے لوگ ساکش دینے میں آسفل رہے ہیں آپ کے لوگ آسفل رہے ہیں یہ پولیس کا سٹیٹمنٹ ہے کہ آپ کے لوگ ساکش نہیں دے پا رہے ہیں اور جب آروپ تائے ہوا تھا جب آرد میں میں بتا رہا ہوں جب آروپ لگا تھا تو اس سمیں وہاں جب جانتی گئی تو اس سمیں وہ کھلاڑی وہاں موضوب نہیں تھا وہ کھلاڑی تھا ہی نہیں لیکن اس کھلاڑی نے آروپ لگا دیئے تھے تو یہاں پرکت ہوتا ہے اور کبھی بھی کبھی بھی کوئی بھی دھارہ میں جب فائر لگتی ہے تو بھاگنے کی سٹیٹی کا ہی ہوتی ہے تو پھر اس کو گرفتار کیا جا سکتا ہے لیکن جو سویم سامنے ہیں اور جو سانسر بھی ہیں اور جو سب کے سامنے ہیں اس کو تھوڑی سہولیت اس لیے دی گئی ہے کیونکہ جو سمجھدانی پرکریہ وہ کی جاری ہے راہل جی سوال یہی تو ہے کہ سہولت کس بات کی راہل جی سوال یہی ہے کہ سہولت کس بات کی کانون کے سامنے سب برابر ہیں کانون کے سامنے سب برابر ہیں کیا راجے کیا رنگ سبھی کے لیے ایک سمان کانون ہے کسی کے لیے کے بڑے عوضے پر بیٹھا بھی اکتی ہوگا تو اسے الگ سے ٹریٹ کیا جائے گا میں بتا رہا ہوں سنیے میں بتا رہا ہوں ہمارے دیس کا جو کوڑ ہے جو نیالے ہے وہ سب سے نہیں چلتا ہے ہمارے دیس کا نیالے چلتا ہے سبوتوں کے آدھار پہ اور جب ایف آئی آر آن ریکارڈ کی گئی ہے تو پھر ہمارے کھلاری بہنیں کیوں نہیں ساکچ دے پا رہی ہیں پرشن یہاں اٹھتا ہے دوسرا پرشن یہ اٹھتا ہے کہ جب سیم براج بھوشن جی نے اس بات کو کہہ دیا کہ میں نرکو ٹیسٹ کے لیے تیار ہوں میں ہر سمبھک پر کیلئے کے لیے تیار ہوں تو پھر دیر کس بات کی ہے یہ جو بیٹھ کے جو انتظار کا جو فیصلہ ہے میں بار باند کے لیے کہہ رہا ہوں جگویر جی میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں 23 ماہ کو جو مہیلا مہا پنچائد ہونے والی ہے اس میں کیا فیصلہ ہو سکتا ہے جیسے راہل کہہ رہے ہیں کہ نارکو ٹیسٹ کے لیے جو تیار ہیں بریج بوشن شرنسنگ لیکن کھلاریوں کے سامنے بھی انہوں نے یہی شرط رکھ دی ہے کہ وہ بھی اپنا اسی طرح سے نارکو ٹیسٹ کر رہا ہے کیا نارکو ٹیسٹ ہونے والے ہیں کیا اس کے لئے کوئی تاریخ نکلنے والی ہے؟ کیا اس کے لئے کوئی تاریخ نکلنے والی ہے؟ کیا اس کے لئے کوئی تاریخ نکلنے والی ہے؟ کیا اس کے لئے کوئی تاریخ نکلنے والی ہے؟ جنہوں نے آروپ لگایا ہے وہی ابھی آسفل ہیں صرف اور صرف یہ راجنیتی کرن کی جاری ہے اور دباب بنانگی پوچس کی جاری ہے مسئلہ یہ نہیں ہے چلے ٹھیک ہے انتیم پرتکریا جلدی سے جگبیر جی جلدی سے انتیم پرتکریا میں آپ کی چاہوں گی کہ 28 مہی کو جو مہا پنچائت ہونے والی ہے مہیلاؤ کی کیا لگتا ہے؟ کیا اس مہا پنچائت سے اس مسئلے کا کوئی حل نکلنے والا ہے؟ دیکھئے اس مہا پنچائت میں مہیلاؤں کی پنچائت ہوگی مہیلاؤں ہیں اس میٹر کے بارے میں زیادہ چانتی ہمارے سے بیٹیاں ان سے کھل کے بات کرتی ہیں اور جو بھی پہنسلہ وہ لیں گی وہ بہت اچھا پہنسلہ ہوگا اور پردان منتری اور ویشیس کا راشنپتی جو ایک مہیلہ ہے تو اس پنچائت کی بات کو سنیں ان کو وہاں پر اپنی بات رکھنے دیں تاکہ بیٹیوں کو نیائیں ملیں اور جتنے بھی یہ آپ کے سامنے پر وقتہ جی آئے ہوئے ہیں باتیں بنا رہے ہیں آسواسن دے رہے ہیں لیکن گراؤنڈ پر کوئی کام نہیں ہوا آس تک سرکار کی طرف سے چلے بہت بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا ہمارے ساتھ اس باتشیت میں اس چرچہ میں جڑنے کے لئے تو کھلاریوں کے کریئر سمیت آگامی رسلنگ مقابلوں میں بھارت کی میڈل جیتنے کے امیدوں پر بھی گرہن لگنے تک بہت کچھ اب اس پردشن کے تحت جو ہے تاؤں پر لگ چکا ہے دھرنے پر بیٹھے کھلاری نراش اور ہتاش ہیں اگر یہ لڑائی اور لمبی کھیجی تو اگلے سال ہونے والے اولمپک کھیلوں میں بھی بھارت کی میڈل جیتنے کے خواب پر پانی پھٹ سکتا ہے ایسے میں یہاں پر امید یہی کرنی چاہیے کہ یہ معاملہ جل سے جل ختم ہو تاکہ جو کھلاری جنہیں اکھاڑے میں ہونا چاہیے پریکٹس کے انہیں تیار ہونا چاہیے وہ اس پرکار سے پردشن کے لیے مجبور نہ ہو اور اس سے سمسیا کا جل سے جل سمدھان ہو چلیے فیلحال کے لیے بس اتنا ہی دیکھتے رہے خبر فاسٹ نمسکار موسیقی